سلام دیکھنے والوں تو اس ویڈیو میں میں اپنی پہلی پرچیز کی انبوکسنگ کرنے جا رہا ہوں اب پی سی کے لیے ساتھ سے پہلے میں نے ایک مادر بورڈ بائی کیا تھا لیکن مادر بورڈ بائی کرنے سے پہلے میں نے یہ ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ مجھے کون سے پروسیسر کے ساتھ جانا ہے اب یہ ڈیسائٹ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر پروسیسر اپنے لحاظ سے اپنے سوکٹ کے اندر فٹ ہوتا ہے اب ہر مادر بورڈ کے اندر الگ الگ سوکٹ ہوتے ہیں جو کہ الگ الگ پروسیسر کے لیے کمپیٹی بل ہوتے ہیں اب آپ نے اس چیز کا دھیان رکھ لینا ہے کہ مادر بورڈ خریدتے ہوئے آپ وہ مادر بورڈ خریدے جو آپ کے پروسیسر کے ساتھ کمپیٹی بل ہو تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پروسیسر کو چن لینا ہے اس کے بعد اس کے لحاظ سے اپنے مادر بورڈ خریدنے تو یہ رہا جی ہمارا مادر بورڈ اب مدربورڈ آتے ہی مجھے ساتھ بڑی خوش ہوئی کہ میرا مدربورڈ گھر آ چکا ہے لیکن اس کی اوپر تھوڑا سے کریکس آ چکے ہیں جو کہ شاید شیپ پرنٹ کی وجہ سے ہیں اب مدربورڈ کی پیکنگ تو مجھے کافی سولیڈ لگ رہی ہے ایش ڈی ایم آئی ہے اس کے اندر اور یہ پرو سیریز کا مدربورڈ ہے انٹل کی چپ لگی ہوئی ہے اس کے اندر باقی بوکس کی حالت ٹھیک ہے مطلب نوٹ پیڈ لیکن پھر بھی ایک دو کریک لگی گیا جو کہ شیپنگ کے وجہ سے چلے ہوں فائنلی اسے اوپن کرتے ہیں اور آہ یار یہ اوپن کرنے کی جو فیلنگ ہوتی ہے نا وہ سچی بہت مازے کی ہوتی ہے خیر اب یہ ہمارا مدربورڈ آ گیا بوکس کے اندر اس کے علاوہ ہمارے پاس نیچے کچھ اور ایسیسوریز ہے اس کے اندر ہمارے پاس ساٹا کیبل آ جاتی ہے جو کہ دو ساٹا کیبل ہے ایک نائنٹی ڈگری بینڈ کے ساتھ ہے اور دوسری والی سٹریٹ ہے تو یہ آپ کی ساٹا اور ہارڈ ریو لگانے کے لیے استعمال ہو جائے گی اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک آئیو شیلڈ ہے اس کے اندر جو کہ کمپیوٹر کی بیک سائٹ پر آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کی ایک شیلڈ لگی ہوتی ہے ایسی آئیو شیلڈ کہتے ہیں تو آئیو شیلڈ مجھے اچھی لگ رہی ہے مطلب ٹھیک ہے تھوڑی فلمزی ہے لیکن کام چل جائے گا ایک بجٹ مدربورٹ کے اندر آپ پیسے ایسی بچاتے ہو اور یہ ہمارے پاس ڈرائیور ہے اس کی مطلب کوئی ضرورت ہوتی نہیں ہے ڈرائیور ہے اون لائن آپ انسٹال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایم سائی کا ایک سٹیکر ہے اب یہ پتہ نہیں میں نے کہاں پہ لگا رہا ہے ڈبے بھی پڑا رہے گا میں تو استعمال کرنے والا ہوں نہیں اسے ایسے لگے ہیں ڈھینکیو کرنا چاہیے ہونے اب ہمارے پاس آتی ہے کوئیک انسٹالیشن گائیڈ اب یہ بہت ضروری ہوتی ہے جب آپ نے اپنا پیسی بیلڈ کرنا ہوتا ہے لیکن ابھی ہم اسے رکھ دیتے ہیں تو ڈببہ بند کرتے ہیں اور آتے ہیں ہمارے مین بورڈ کی طرف اس کے اندر یہ جو پیکیجنگ ہے یہ سٹیٹک چارج کے لیے ہوتی ہے سٹیٹک چارج آپ کے کمپوننٹ کو ڈیمیج نہیں کرتا اب بیسی ایک دفعہ کھل جائے گے یہ رہا ہمارا برد نیو مادر بورڈ تو فرس لوگ کافی اچھی ہے مادر بورڈ کی دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے لگا کوئی فضول چیز آ جائے گی لیکن تسلی ہوگی دیکھ کے اوپر ایم ایس آئی کا اوپر سارا لوگوں نے دیا ہوا ہے تو ٹھیک تھا اچھا ایکسپریئنس رہا یہ اس کے اندر ہمارے ساٹا کے کونیکٹر دی ہوئے ہیں ہمارے پاس اس کے اندر دو یو ایس بی تری ہیں اور آڈیو جیک ہے وی جی ہے ایک ایس ڈی ایم آئی ہے اور باگی جو چار ہے وہ ہمارے پاس یو ایس بی 2.0 ہے اب ہمارے پاس اس کا جو چپ سیٹ ہے اس کی اوپر بھی ہیٹ سنگ لگی ہوئی ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے اب یہ ہوتا ہے اس کا سوکٹ اب یہ سوکٹ ہاسپ ڈیزائن کیا ہوا ہے ٹین تھ اور ٹیلیونہ جنریشن کے لیے اس کے لیے کافی اچھا مدربورڈ ہے آپ اس کے اندر ٹین 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 جنریشن کو سپورٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کی اٹر سیلیڈیز ہیں مللہ بھی یہ چار آپ کو بتا رہی ہوتے ہیں کہ اس وقت آپ کا جو مدربورڈ ہے وہ کن چیزوں کو پروسس کر رہے ہیں مللہ بوٹ کی ہوتی ہے ریم کی ہوتی ہے اس کے بعد گرافکس کارٹ کی ہوتی ہے اور پیچھے سے بھی کافی اچھا لگ رہا ہے کافی سولیڈ بیلڈ ہے اس مدربورڈ کی اور یہ ہمارے پاس اس کی ڈی ڈی آر فور ٹو چینل ریم سلوڈ کے ساتھ یہ آتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ ڈرو بیکس بھی ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب ڈرو بیکس اس کے یہ ہیں کہ اس کے اندر آپ ایم ڈور ٹو نہیں لگا سکتے ہو ایم ڈور ٹو ہوتی کیا ہے وہ بھی ایک ایس ایس ڈی ہی ہوتی ہے لیکن ذرا کھوم پیکٹ سائد کی ہوتی ہے اب وہ اس کے اندرہ فیٹ نہیں کر سکتے ہو یہی آپ اس کے اندرہ کے تھوڑے سے پیسے اور ڈال لو تو آپ ایک ایم ڈور ٹو والا مدربورڈ لے سکتے ہو وہ بھی اسی سیریز کا ہے لیکن وہ ایم ایس ای ای ایج فائیو ٹین اے پرو ہے تو وہ ذرا اس سے اچھا ہے اور میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ وہ حوالے لیں باقی کافی اچھی بیلڈ ہے اس کی ملے بھی اس کا آئیو بھی ایک ایوریج مدربورڈ کے لحاظ سے بنا ہوا ہے ایس ڈی ایم آئی آپ کو دی ہوئی ہے ایک کے علاوہ اگر بات کی جائے تو کافی اچھی بیلڈ ہے اس کی